اَلِفْ لَا مِّمْ اَحَسِبًا نَاسُو کیا لوگوں کا گمان ہے اَنْ يُتَرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی ازمائش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ تو چلو اب چھٹی ہوئی اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا کوئی ازمائش نہیں ہوگی تو ان کا یہ گمان غلط ہے ہر مومن کو ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس کی ضرور ضرور ازمائش ہوگی اور یہ ازمائش کرنا امتحان کرنا یہ ہماری سنت ہے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک ہم نے ان کو بھی ازمایا جو ان سے پہلے تھے ہم نے پہلوں کو بھی ازمایا ہے اور موجودہ لوگوں کو بھی ازمائیں گے اور ہم کیوں ازماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے اس کا علم قدیم ہے مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت میدان عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزلزل ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم ضرور ضرور تمہیں عزمائیں گے کس چیز کے ساتھ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَلْجُوعِ اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان سے وَلْأَنفُسِ اور جنوں سے وَالْسَمَرَاتِ اور پھلوں سے علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں سمارات سے مراد بچے ہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور ضرور تمہاری عزمائش کریں گے تمہارا امتحان کریں گے کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے عزمائیں گے کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے عزمائیں گے کسی کے مال کا نقصان کر کے کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر اور دیکھیں گے کہ امتحان اور عزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون سبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے میرے حبیب سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو سبر کرنے والے کون ہیں الَّذِينَ اِذَا اَسْوَابَتْهُمْ مُصِيبَتُونَ سبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ وادلہ نہیں کرتے جزا فضا نہیں کرتے سینے پر ہاتھ نہیں مارتے موں پر ہاتھ نہیں مارتے گرے بان نہیں پھارتے بال نہیں بکھیرتے اور شور و شہن نہیں کرتے زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لاتے بلکہ سبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لئے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے گویا وہ سبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتے ہیں اِنَّا صَلَاتِي وَنُوسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا بے شک میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جو سبر و استقلال کے پیکر ہیں جو تکلیف اور مصیبت کے وقت سبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشکبری دے دو یاد رکھو سبر کرنا یہ اہل حق کا شیوہ اور طریقہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کرتا ہوں اب بتا تیری لائے اور تیری مرضی کیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا یا عباطفال ماتو امارو سچد ستجدنی انشاء اللہ من السابرین اے میرے ابباجان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے دیکھئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے چھری چلے نہ چلے گردن کٹے نہ کٹے مگر میرے بدن میں جنبش نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ اہل حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے سبر کیا ہے اور سبر کا مظاہرہ فرمایا ہے دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فردند جب یعقوب علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ باہر لے گئے جا کر مارا پیٹا ترہ ترہ کی عذیتیں تکلیفیں پہنچائیں ان کی کمیس اتاری اور اس کو جھوٹا خون لگایا یعنی ایک جانور کو زبا کر کے اس کا خون لے کر کمیس پر چھیٹے مار دیئے کمیس پر جھوٹا خون لگا کے رات کے وقت روتے اور بکا کرتے ہوئے آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابباجان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے ابباجان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ دیکھئے یوسف کی کمیس کہ اس پر خون لگا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا میرے بیٹو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ سب تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتی ہیں یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے مجھے یہی حکم ہے کہ میں صبر کروں چنانچہ فرمایا فَصَبْرُنْ جَمِيعُ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے دیکھئے جنہوں نے مارا تھا انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا اور انہوں نے شور بھی کیا بکا بھی کیا لیکن جن کا لخت جگر جن کا محبوب جدا ہو گیا تھا انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی نہ کوئی جھوٹا خون لگایا نہ کوئی ڈراما وغیرہ رچایا اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوہ اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے اسی واسطے تو اللہ فرماتا ہے انما یوفف صابرون اجراہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کے واسطے بے حساب عجر ہے بے حساب صواب ہے اگرچہ صبر بڑا کٹھنا اور بڑا دشوار ہے لیکن اس کا عجر و صواب بھی بے شمار ہے یہاں یہ یاد رکھئے کہ کسی کے غم کسی کے غم کو پیشے ندر رکھتے ہوئے یا کسی پر آنے والے مسائب کا تصور کرتے ہوئے عشق بار ہو جانا یعنی بے اختیار آنکھوں میں آنسوں کا آ جانا یہ بے سبری نہیں ہے یہ جزا فضا نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا گیا اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے معلوم ہوا کہ کسی پر آنے والی تکلیف اور مسیبت کا تصور کر کے یا ذکر کر کے یا ذکر سن کر عشق بار ہو جانا یہ بے سبری نہیں ہے یہ ماتم نہیں ہے بلکہ یہ تو درد ہے یہ ذوق ہے یہ رحمت ہے بے سبری یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں موں پر ہاتھ مارے جائیں گرے بان پھڑا جائیں بال بکھیرے جائیں اور زبان پر حرفیں شکایت لایا جائیں میرے بذرگو اور دوستو ہم امام علی مقام پر آنے والے مسائب کا جب تصور کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں عشق بار ہو جاتی ہیں یہ تو درد و ذوق ہے اور یہ تو رحمت ہے یہ بے سبری ہرگز نہیں ہے اللہ حکم گدشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا آج میں آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کروں گا میرے بذرگو اور دوستو جس دن حضرت امام مسلم کوفے میں شہید کر دیئے گئے اسی دن حضرت امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چل پڑے کیونکہ امام مسلم کا خط پہنچا تھا کہ حالات بڑے تسلی بکش ہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے تو امام علی مقام نے اپنے اہل و ایال کو اپنے عدید و اقارب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو اور دونوں بہنوں کو ایک بیٹی کو تین بچوں کو چار بتیجوں کو دو بھانجوں کو اور آٹھ بھائیوں کو اور پچاس کے قریب دوستوں کو ساتھ لے لیا اور یہ بیاسی نفوس پر مشتمل کافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا بعد صحابہ اکرام نے روکا امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ مسلم کا خطایا ہے حالات تسلی بخشیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے امام علی مقام چل پڑے جس وقت آپ دو منزل سفر کر چکے تھے یعنی تقریبا پینتیس چھتیس میل آپ نے سفر کیا تھا کہ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار حضرت سیدہ زینب کے شوہر وہ پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے پیارے بھائی آپ کو صحابہ اکرام نے بھی روکا اور آپ کو معلوم ہے کہ اہلِ کوفہ نے آپ کے والدِ ماجد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ کے بھائی حسن مجتبا کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی تو آپ کوفے کیوں جا رہے ہیں آپ کوفے جانے پر کیوں بزد اور مسیر ہیں امامِ علی مقام نے فرمایا بھائی یہ ایک راز کی بات ہے یہ ایک بھید ہے اس کو بھید ہی رہنے دو اور مجھے کوفے جانے دو میں کوفے ضرور جاؤں گا حضرت عبداللہ آپ کے چچہ زاد بھائی بھی تھے بہنوئی بھی تھے انہوں نے کہا آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے کوفے جانے میں کیا راز اور بھید ہے مجھے نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے حضرت عبداللہ نے امامِ علی مقام کو خدا کی قسم دے دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے ضرور بتائیے کہ کیا راز ہے آپ کوفے جانے پر کیوں بزد اور مسیر ہیں امامِ علی مقام نے فرمایا بھائی تم نے اللہ کی قسم دے دی ہے بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر آیت کر دی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں سنو مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت لی ہے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے اور میں نے نانا جان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس عہد کو ضرور پورا کروں گا حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے بتائیے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عہد لیا ہے فرمایا بھائی تم نے مجھے خدا کی قسم دے دی تو میں نے تجھے اتنا بتا دیا لیکن اب میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے نانا جان کے ساتھ کیا عہد کیا ہے بس میں اس عہد کو پورا کر کے نانا جان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور جا کر کہوں گا نانا جان میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے اور پورا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں میرے بذرگو اور دوستو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے امام حسین سے یہی عہد لیا تھا کہ بیٹا ضرور جانا یہ قضائے مبرم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے تم نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے کربلا کو بسانا ہے اور وہاں سبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے واسطے مثال قائم کرنی ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے مجھے بتاؤ اگر امام علی مقام نہ جاتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر آنے والی نسلوں کے مجاہدوں اور بہادروں کے پیشے نظر کس کی مثال ہوتی کس کا نمونہ ہوتا جس پر وہ عمل کرتے ہوئے جابروں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے اور آنے والی نسلوں کے لوگ بھی کہتے جب قرون اللہ کے مسلمانوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی جن کے گھر سے اسلام نکلا جب انہوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائد ہے قیامت تک کے واسطے فاسق و فاجر کی اور ظالم و شرابی کی بیعت کرنی جائز قرار پا جاتی تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا ضرور جانا اور جا کر فسق و فجور کا مقابلہ کرنا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنا اور راہ حق میں سب کچھ قربان کر دینا تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا نبی پاک علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاؤں کے واسطے ایک مثال ہو جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا آپ سن چکے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو یہ آج کل کے نکتہ چین یہ آج ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے گلتی کی امام نے بغاوت کی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھیں میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے عزید و اقارب بھی سب کو پیارے ہوتی ہیں جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں تھے تو میرے بزرگو اور دوستو آپ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا میرے بھائی میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لئے امام نامہ بھی حاصل کر لیا ہے گورنر مکہ نے زمانت دے دی ہے تحریری طور پر امان دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے تو آپ واپس چلئے امام علی مقام نے فرمایا مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے جب آپ مقام حاجر تک پہنچے کوفے کے راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجر تو آپ نے اپنے رفقہ میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسحر اس سعیدابی اس کو ایک خط دے کر اہلِ کوفہ کی طرف بھیجا اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہلِ کوفہ کے نام کہ میں مقام مکرمہ سے چل چکا ہوں مقام حاجر تک پہنچ چکا ہوں اب میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں تم اپنے اہد پر قائم رہو جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا انتظار کرو اور برابر امامِ مسلم کا ساتھ دو ادھر ابنِ زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیئے تھے تمام راستوں کی ناقہ بندی ہو چکی تھی جگہ جگہ سی آئی ڈی تھی بلکہ امامِ علی مقام کے ساتھ بھی سی آئی ڈی کے آدمی برابر جا رہے تھے اور وہ سارے راستے کی خبرِ ابنِ زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں مقامِ حاجر تک پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا ہے تو چونکہ راستوں کی ناقہ بندی ہو چکی تھی جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے امامِ علی مقام کے قاسد حضرتِ قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا کوفے میں لے گئے ابنِ زیاد کے سامنے پیش کیا ابنِ زیاد نے کہا ایک صورت میں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دارالعمارت کی چھت پر چڑو اور علی اور حسین پر لانت کرو ماعظم ان کو برا برا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تمہاری جان بکشی کر دوں گا ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا حضرتِ قیس نے کہا کہ مجھے دارالعمارت کی چھت پر چڑھاؤ چڑھا دیا گیا حضرتِ قیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی کوفے والے بہت سے آگئے وہ دارالعمارت کی دارالعمارت کے پاس کڑے ہوئے تھے اور حضرتِ قیس دارالعمارت کی چھت پر تھے آپ نے پہلے اللہ کی حمد و سنہ کی پھر نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر فرمایا کوفے والوں یاد رکھو اس وقت روح زمین پر حضرتِ امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں اور اس وقت روح زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہے حضرتِ امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی علودگی سے پاک کر دیا اسی طرح حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم فاتحِ خیبر ہیں دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ السلام کے بھائی ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں امام حسین حسین کے والد ہیں اور شہن شاہِ بلایت ہیں حضرتِ قیس نے